اسلام علیکم سارے والیکم السلام سار کیا حال ہے اللہ کا شکر ٹھک ٹھاک اچھا سار آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام ریزوان مختار ہے جی ٹھیک اچھا سار آپ اپنے فارم کا نام بتائیں جس جہاں پر یہ آپ کا فارم موجود ہے جی میرا فارم اس وقت راجو وال تحصیل دپالپور اور ڈسٹرک کوکارا میں ہے ڈسٹرک کوکارا کے اندر ہے جی تو یہ بتا دیں آپ کو کتنی دیر ہو چکی یہ اس کام ہے اس فیلڈ میں مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اچھا ایک سال کے اندر آپ کا کتنا تجربہ ہو چکا ہے ایک سال کا ایک سال کا تجربہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے اس پہ ریسرچ بہت زیادہ کی ہے بہت زیادہ اس پہ تحقیق کی ہے تحقیقات کرنے کے بعد مختلف اس میں ایکسپیرمنٹ گئے ہیں ادھر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اچھا اس کام کو کرنے کے لیے کیا تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جی اتنا زیادہ تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ایگری کلچر علاقہ ہے فارمنگ علاقہ ہے اور یہاں پہ جب میں نے کام شروع کیا تھا مجھے تو بالکل زیرو پرسنٹ ایکسپیرینس تھا تو لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ ملازم رکھتے ہیں اس کو تجربہ ہوتا ہے اچھا تو سارے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب پہلی دفعہ یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو کس نمہ یہ مشورہ دیا تھا یہ کام کریں آپ جی یہ نا میرا ایک دوست تھا یعنی دوست تو نہیں آپ کہہ سکتے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا عمر میں مجھ سے بڑے تھے تو انہوں نے یہ پہلی دفعہ کام شروع کیا تھا تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ یہ کام شروع کر لیں اس میں اچھی خاصی پروفٹ ہے اس وقت پچھلے ایئر میں نا آلو کا بہت زیادہ مندہ تھا آلو کافی سستا تھا یہاں پہ تین سو روپے کی بوری مل جاتی تھی تو اس وقت اس نے نا آلو سے شروع کیا تھا ایڈیا دیا تو مجھے ایڈیا پسند آیا میں اس کے ساتھ مل کر پہلے دفعہ کام کیا تھا تو اس کے بعد پھر میں اپنا کام کرنے لاتا جب آپ نے پہلی دفعہ یعنی کہ آلو سے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو پروفٹ آئی تھی آپ کے حساب سے ہم نے ویڈیو بھی پہلے بھی بنائی تھی آپ کی تو کتنی پروفٹ آئی دوبارہ آپ بتا دیں تھوڑی سے جی وہ اس میں تقریباً آپ کو ایک بچڑا تین مہینے کے اندر اندر دس بارہ یا پندرہ ہزار روپے دے دیتے ہیں یہ آپ ایڈیپینڈنس کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا ویڈ بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو گھا کیسا لگتا ہے اسی کے مطابق آپ کا چلتے ہیں اچھا اگر کوئی بندہ پہلی آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے آلو پرچیز کریں تو ابھی اس کو کیا فائدہ ہوگا آلو مہنگا پڑے گا سستہ پڑے گا اس وقت آلو کافی زیادہ مہنگا اس وقت آلو کے ہم بھی جو جتنی فیڈ دے رہے اس میں آلو نہیں ڈاڑ رہے تو ابھی آلو کی نسبت وندہ اچھا ہوگئے اس ٹائم جی وندہ میکسیم کا وندہ جو کہ جانور کو فربا بنانے کے لیے موٹا بنانے کے لیے مارکیٹ میں ہر جگہ پر دستیاب ہوتا ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھا وندہ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے جو صحیح ہے کسی بھی کریانہ کی دکان سے آپ یا پنساری کی دکان سے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں کیونکہ ہمارے اگری کلڈر لینڈ ہے تو یہاں پہ لوگوں کو ہر قسم کے وندہ کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ہر قسم کا وندہ استعمال کرتے ہیں یہ بازار سے بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے بازار سے بہت آسانی مل جاتے ہیں جی جی اس کے علاوہ وندے کے ساتھ آپ توڑی ڈالتے ہیں توڑی کی زیادہ ڈالتے ہیں وندہ زیادہ ڈالتے ہیں جی یہ توڑی اور جو وندہ ہے اس دیکھے آتے ہیں سٹارٹنگ میں اس وقت تقریباً ایک کلو گرام وندہ ہوتا ہے ایک دن کی خوراک یہ تین کلو گرام ایک دن کی خوراک تک پہنچتا ہے تین مہینے کے اندر ہاں جی تو وہ تقریباً ایک بچھڑے پر تقریباً تین مہینے میں ہم نے ایوریج نکالی تھی تو وہ تقریباً بنتی تھی تین وہ جو ہوتی ہیں نا توڑے یا بوری آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین بوری ایک بچھڑے کے اوپر آتی ہے کاؤسٹر یہ صرف وندے وندے کی اس کے علاوہ اس کے ایکسپینسز اور زیادہ ہوتے ہیں مثلاً اوپر آپ نے جو ملازم رکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ توری کا پچھلے جنہوں بہت زیادہ شارٹیج ہوا تھا آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ بہت زیادہ مہینگ ہوتے اس وقت ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی لیکن وہ پھر کاروبار میں مشکلات اور سارا کچھ سا سا چلتا رہتا ہے تو اس وقت لیکن آپ نے زیادہ پرچیس نہیں کی تھی ہم نے تھوڑی سی پرچیس کر لی تھی اپنا وقتی طور پر استعمال کی تھی لیکن اب توڑی کا بھی ریٹ کافی ڈاؤن ہے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے علاوہ دوسری چیز ہم جو استعمال کرتا ہے یہ بریڈ نہیں ہوتا جو برگر شوارما وغیرہ اورا راس وغیرہ جوتے ہیں اسی قسم کے تو ان کی جو اکسپائری ہوتی ہیں وہ جو ہماری ہے ہمارے علاقے میں ایک نئی کمپنی ہے یہ سن بریڈ کی تو ان کے ہم استعمال کرتے ہیں وہ جتنا ان کا ہوتا ہے یا میریٹ کا یا میری گولڈ کا جو ابھی مطلب اکسپائر ہوتی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے تھے ان سے ہم لے کے وہ پھر جانب رکھو اچھا آپ وہ چیزیں جو اکسپائر ہوتی ہیں وہ وندے کے ساتھ ڈالتے ہیں یا ان کو وندے کی جنگہ ڈالتے ہیں تو ایک الگ خوراک ہوتی ہے نا مطلب یہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ایک ٹائم میں ہم نے یہ والی خوراک دینی ہے دوسرے ٹائم میں یہ والی خوراک دینی ہے اچھا سار بچڑا فارمیں شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا یعنی کہ زیادہ زیادہ خیال کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ منڈی وزٹ کریں گے نا تو منڈی میں آپ نے کیونکہ کچھ آپ کو لوگ کہتے ہیں جی چھوٹا سا چھوٹا جانور لینا چاہیے لیکن ایسی نہیں ایسی یہ بہت 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 گلتی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ موٹا تازہ اور ایک منڈ سے اوپر کا جانور لینا چاہیے یعنی کہ تقریب بنا ہے دیڑھ مان کا ہاں یہ ایڈیل ہے یہ دیڑھ مان کا ایڈیل ہے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بہترین چیز ہے اس سے اگر کیونکہ یہ ٹھیک نسبت میں آ جاتا ہے اوپر بھی ہوگا تو اس میں ہمیں پروفن ریشو کام ہو سکتی ہے نیچے ہوگا اس کے لاغر ہونے کے بیمار ہونے کے اور ڈیڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کام ادکام چالیس کلو گرام سے اوپر ہونا چاہیے یعنی کہ چالیس سے زیادہ ایک منڈ سے اوپر ہونا چاہیے ہاں ڈیڑھ مان تھا آپ نے جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ نے اچھا گیس کیا ہے اچھا تو ان کو منڈی سے لانا اچھا ہوتا ہے یا ویسے لوگوں سے خریدنا ہوتا ہے یہ تو آپ پہ ایڈیلنس کرتا ہے کیونکہ اگر پہلی دفعہ آپ کو اگر منڈی کا نہیں ہے آئیڈیا تو آپ کسی فارم والے سے رابطہ کریں اس سے بچڑے لے لیں اور اس سے آپ کو مزید انفرمیشن بھی مل سکتی ہے رہنمائی مل سکتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو آپ ہینڈل کرتے ہیں اچھا اس فارم کو شروع کرنے کے لیے کام کام کتنے بچڑے ہونے چاہیے کہ کتنی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کرنے چاہیے یہ تو آپ جتنی مرضی کیونکہ اگر آپ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنی پروفٹ ریشو زیادہ ہوگی ملازم آپ کو وہ ہی ہوگا اگر آپ دس بچڑے لیتے ہیں تو دس پہ بھی آپ نے ایک ملازم رکھنا ہے بیس لیتے ہیں تو ایک ہی رکھنا ہے لیکن یہ ہوگا کہ اس پہ خرچہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ہاں جی تو آپ جتنا آپ کام از کام پندرہ یا بیس تو ہونے چاہیے یعنی کہ پندرہ بیس ہونے چاہیے چھوٹا سا ایک بلکل چھوٹا سا آپ کو بتا رہا ہوں نورمل آپ نے آڈیا بتایا جانے کہ تھوڑے ہونے تھوڑے ہونے کا اتنا آپ نے بتا دیا کیونکہ ایک بند ملازم رکھے تو پھر بھی اس کو بھی اتنی تنہا دینی پہلے جتنی زیادہ ہوں تو پھر بھی اتنی تنہا دینی بیس بہت کم تعداد آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کام از کم بیس تو ہونے چاہیے اچھا اس میں آپ یہ بتا دیں کہ کتنی نسلوں کے آپ کے پاس بچھڑے مجود ہیں اچھا سارے ہمارے بات تقریباً دیسی اور ولائتی کا یہاں پہ زیادہ بزنس ہے اچھا اور باقی اس کی ٹوڑل تقریباً ہم اور بھی نسل لے آتے ہیں کبھی چولستانی اور سائی والی نسل بھی لے آتے ہیں لیکن زیادہ دیسی اور ولائتی کا یعنی زیادہ آپ تجزی دیسی بچھڑوں کو دیتے ہیں جی بالکل اچھا جب آپ منڈی سے لے کرتے پرچیز کار کھلاتے ہیں تو اس وقت آپ آتے ہی ان کو وندہ کھلاتے ہیں یا توڑی کھلاتے ہیں یا کوئی سبز چہرہ اچھا کوئی سن اب نے کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم منڈی سے لاتے ہیں نا جی تو ہم نے اپنا ہونڈے پہ لگانا ہوتا ہے تو وندے پہ لگانے کے لئے اس کو پہلے ویکسین اس کی لگائی جاتی ہے ہم جی ویکسین لگائی جاتی ہے بچڑا ہوتا ہے اسے ہم نے خوراک دینی ہوتی ہے اس خوراک پر آنے کے لئے دس سے پندرہ دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس سے پہلے چاند دنوں میں بچڑا اپنا ویڈ کام کرتا ہے جسے بلکل غبرانہ نہیں چاہیے یہ کیونکہ آپ کوئی بھی ملک میں جاتے ہیں کسی بھی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ویسے کوئی بھی کاروں پر کرتے پہلے ہوتا ہے نہیں اس کو آپ لوس تو نہیں نہ کہیں گے یہ تو آپ اس طریقے سے کہا سکتے ہیں کہ آپ مسال کے طور پر یہاں سے آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے تو وہاں بھی آپ کو انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کے اٹموسفیر کے مطابق رہیں تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہوتی ہے جب آپ منڈی سے آپ کو آپ ان کو اپنے علاقے میں لے کے آتے ہیں نا تو ان پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ ان کا جو انجیکشن انجیکٹ کروے جاتے ہیں ان کی مقصود ایک ہوتی ہے ویکسین ہوتی ہے وہ لگوائی جاتی ہے اس کے بعد یہ کیونکہ اپنی وہ پہلے والی خوراک کھانا چاہتے ہوتی ہیں لیکن زبردست ان کو یہ خوراک دی جاتے ہیں تو پہلے پہلے یہ اتنی زیادہ خوراک استعمال بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا ویڈ کم ہوتا ہے لیکن دس سے پندرہ دنوں میں یہ پروپر اسی خوراک پر لگ جاتے ہیں اور اپنا ویڈ بڑھانا شروع کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہوگی اچھے اس کے لیے آپ پانی کی مقدار بتا دے کتنا پانی ان کو دستیاب کرنا چاہیے جی پانی تو ان کے ہم یہ ایک الیدہ ان کا سیپریٹ سسٹم ہوتا اور اس گھے ہوتا ہے اور ہم نے ان کو کھلا رکھا ہوتا ہے چوبیس گھنڈے ان کے پاس پانی اویلبل ہونا چاہیے جن کے ہر ٹائم کے آگے جتنا پانی جتنا پانی ہوگا میرے اڈینگ مطابق جو ونڈے ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں ہاں جی بلکل وہ پیاس لگواتے ہیں ونڈے پیاس لگواتے ہیں اور ان کے لیے وہ پانی کا ہونا ضروری ہے پانی کا ہونا بلکل ضروری ہے اس کے بعد یہ بتا دیں یہ جو نیچے جگہ ہیں تو صفائی کا ایک تو مناسب آپ نے خیال نہیں رکھا ہوا پہلے تو میں آیا تھا تو پہلے صفائی بلکل صاف تھی لیکن آپ تھوڑی سی خراب ہے یہ تھوڑا سے بتا دیں یہ کیا وجہ ہے اچھا وہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صفائی خراب نہیں ہے اصل میں کوئی بھی چیز ہے ہمارا رہنس ہیں انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑا اوپر لے کے گئے ہیں اور ہم تو پتھر کے اور پکے گھرانوں میں رہنے لگے ہیں تو ہم نے یہ سٹارٹنگ میں وہی سٹیپ انیشیل سٹیپ انہی کے لیے لیا تھا لیکن وہ یہ تو اپنا جو ان کی ہمارے وطن کی مٹی سے ان کی خوشبو ہے جو رچی بسی ہوئی ہے ان کے اندر اور جس میں یہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ پھر لوکل ان کا یہ جو ہے نا ان کے مطابق یہ بنایا ہے تاکہ ان کے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے ایک حصہ ان کا پکا کیا وہاں شاید اس کی بھی آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی تو وہ ہم نے اب ختم کر دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے نیچے جو پاؤں ہوتی ہیں نا کھڑ جسے گا جا سم وہ خراب ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہم نے سارا وہ ان کو وہی محول دیا جس جو جس ان کی ان کو ضرورت ہوتی ہے پہلے گرمیوں میں تو آپ نے اوپر چھپر ڈالا ہوا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں آپ اوپر چھپر یعنی کہ ختم کر دیا یہ کیوں کہ آپ نے ختم کی ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ختم نہیں کیا ہے یہ ہم ری نیو کر رہے ہیں کیونکہ سرتیاں آ رہی ہیں اب کیونکہ چھوڑے چھوڑے بچڑے لانے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دسمبر جنوری میں شدر زیادہ ہو جاتی ہے ہم بہت ہی تو یہ ری نیو کر رہے ہیں ری نیو کر رہے ہیں جی جی اچھا سار یہ بتائیں کہ جب آپ لے کر آتے ہیں تو کتنی دیر پر آپ وزن کرتے ہیں جی سر ہم تقریباً دس سے پندرہ دن بعد لیکن آئی ڈیل جائیں یعنی کہ پندرہ دن کے بعد آپ ان کا وزن کرتے ہیں ہاں جی اس کا وزن کرتے ہیں جی اچھا جب آپ لے کر آتے ہیں اگر کوئی بچڑا بڑھا رہا ہے وہ آپ کو کیسا پتا چلتا ہے وہ ہم وزن کرتے ہیں نا اس کے بعد آتے وقت جب ہم اس کو اپنے فلوک ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس ہر بچڑے کا وزن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بچڑا اتنے وزن کیا ہے یہ اتنے وزن کیونکہ جب ہم خریدتے ہیں تو وہ کیونکہ وزن کر کے خریدا جاتا ہے اور جب جو بچڑا ان کے وزن کام کر جاتا ہے اس کو اس کا اپنے کرتے ہیں اس میں یہ اچھا آپ نے question کیا ہے یہ آپ کے ویورد ہیں ان کے لئے بھی بڑا مطلب ہے کہ ہے اس کے لئے بڑی انفرمیشن والا ہے کیونکہ جو بچڑا ہم پندرہ دن بعد ویڈ کرتے ہیں تو جو بچڑا وزن نانا زیادہ کرے اس کا ہم سیل اوٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایکسپریئنس ہو گیا ہے کہ جس نے پندرہ دن میں وزن ہی نہ کرنا وہ باند میں وزن نہیں کرے اگر کرے گا تو اس کو ریشو بہت کام ہوگی جو کہ ہمارے لئے اخصان دا ہوگا تو یہ ہے کہ آپ پندرہ دن بعد ہمارا یہ پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ویڈ کرنے کے بعد جو وزن سٹیبر رکھتا ہے اپنا اس کو ہم سیل اوٹ کر دیتا ہے جو اپنا ویڈ بڑھا دیتا ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہو حجر سارے اس کے لئے کہیں کہ بیس پچڑے ہوں تو انس کے لئے کتنی جنگہ کے درکار ہونے چاہیے ایڈیا کے مطابق یہ ہے کہ آپ کم از کم پانچ مرلا تو ان کے لئے ہونی چاہیے پانچ سے دس مرلا کیونکہ کھلے رکھنے ہوتے ہیں کھلا رہنا پسند کرتے ہیں یہ تو آپ مطلب ہے یہ تمام ہمارے لوکل جگہوں پر لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنی جگہوں پر یہ چیزیں آ سکتے ہیں بچڑے رکھنے کے بعد جو لوگ ملازم رکھ لیتے ہیں کیا ان پر توجہ دینے چاہیے یا وہ ملازم اچھے ہوتے ہیں جن پر توجہ نہ دیتے ہیں اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس پر اگر آپ کا چیکنڈ بیلنس نہیں ہے تو آپ فیلئر ہے بلکل آپ فیلئر ہے اگر یہ کریں کہ آپ نے اپنے 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 کو سارا کچھ لاؤ کے رکھ دیا تو ہمارے کیوں کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چیکنڈ بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے ہم خود آتے ہیں صبح و شام آتے ہیں تو پیر ڈائم آتے ہیں ہم اپنا یہاں پر سپنڈ کرتے ہیں جب خوراک کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم خود آویلیبل ہوتے ہیں ہم اپنی نگرانی میں ان کو خوراک دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کے امپلائی کہ میں خوراک دے دی تھی اور دی نہ ہو نقصان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے بزنس کو چیکنڈ بیلنس نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے مقصان سے بچنے کے لئے ملازم کے اوپر آپ کا ہونا ہونا ہے ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے یہ تو ہوتا ہے یہ بعض وقت آپ کبھی آپ کو کسی کام کے سلطنے میں باہر جانا ہوتا ہے اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی تو نہیں ہوتا کہ ملازم اپنے کچھ کے لئے آپ کی یہ پوری بزنس کو تو نہیں وہ دعو پر لگائے گا لیکن آپ کا چیکنڈ بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سیل پوائنٹ کے لئے آپ جہاں بتا دیں کہ آپ یہ سیل کرتے ہیں یا منڈیوں پر جاتے ہیں یا کیا یہ ہمارے ساتھ آپ کیوں کہ ہمیں تو کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ہمیں تو موسٹلی کہیں جانا ہی نہیں پڑتا وجہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے آ کے لے جاتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس جو میڈ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اچھا کمپنیوں کو زیادہ دینے سے زیادہ پروفٹ ملتی ہے یا کٹھے بک جاتے ہیں یہ ایڈیا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ اصل میں اگر آپ نے پروفٹ زیادہ لینے ہے تو پھر آپ لوکل سزا پر پروفٹ زیادہ لے سکتے ہیں لیکن کمپنی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پورا فلوک بھی نکل سکتے ہیں اور آپ کو مطلب ہے ایک ہیوی اماؤنٹ میں ہیوی اماؤنٹ آپ کو آ جاتی ہے کٹھی مل جاتی ہے اچھا کسی بھائی کسی بھائی کو نمبر چاہیے تو اوپر سکرین پر نمبر آ جائے گا تو اس فارم کا نمبر بھی مل جائے گا ان سے رابطہ کار سکتے ہیں تو کسی کو بچھڑے لینے ہو یا بھی یا اس کے علاوہ سلاٹر ہوم کے لیے خریدنے ہو یا لینے ہو نہیں ہوں تو رابطہ کار سکتے ہیں میں آپ یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ ان کو کیا مشروع دیں گے کام کریں یا نہ کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سے نئے لوگوں نے بزنس شروع کر دیا اور مجھے خود ایک آپ نے میرا نمبر ایک جگہ پر دے دیا تھا تو وہ مجھے دبائی ملاشیا اور بہت سے ملکوں سے بہت کالز آرہی ہیں سرگوتا والی سائٹ سے کالز آرہی ہیں تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا اور جو ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے اور اس پر مکمل چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس کو نارمل بزنس نہ سمجھے کیونکہ پاکستان میں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیبل پہ بھی اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اس بزنس کو اگر آپ اپنی اکل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو امپورٹ اکسپورٹ تک لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ انٹرنیشنل لیبل پر دوسرے ملکوں میں اپنا گوشت کی سپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹا سا یعنی کاروبار ویسے چھوٹے سے بڑا انسان بڑا بڑا کار سکتا ہے جی وہ تو آپ ڈپینڈ کرتا آپ جتنے بھی یہ دیکھ لیں اورینڈ کمپنی کا مالک دیکھ لیں وہ کان سے شروع ہوا تھا وہ اپنے گھر کی فیکٹری سے شروع ہوا تھا اسی طریقے سے یہ تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ہاتھ تک اپنے بزنس کو لے کے جا سکتے ہیں چلو ٹھیک سار میربانی اللہ آپ کو خوش رکھے تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ تو اگر کوئی معلومات چاہیے تو ہم سے رابطہ کار ساتھ ہمارا نمبر بھی سکریم پہ آ رہا ہے تو جو کوئی معلومات چاہیے تو اس جو بھائی ہے اس کا بھی نمبر سکریم پہ آ رہا ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو ملیں گے